بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آلہ وآصہابہ اللہزین اوفو اہدا اما بعد فاوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المبادت فی القربہ آمد باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصہابہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلہ وآصہابہ یا فاطمہ النبی رب صلی اللہ وآصہابہ یا خیر خلق اللہ محمد سید القوطین وصاقل والفریقین من عرب ومن عاجم رب صلی اللہ وآصہابہ یا خیر خلق اللہ اللہ وآصہابہ یا خیر خلق اللہ وآصہابہ یا خیر خلق اللہ اور حضور صلی اللہ وآصہابہ یا خیر خلق 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 اللہ وآصہابہ ی عدیہ صلات و سلام عرض کرنے کے بعد جلبہ آرائے مصمد اسدارت پیر طریقہ رہبر شریعت جناب حیرت محترمیہ خلیلہ مساہب لکشبندی اطال اللہ امرہ گرامی قدر علمائی احتشام سادات کرام محترم محتشم حاضرین و سامین رب زلزلال کا کروڑ ہا شکر ہے آج ہاں اس عظیم شان سالانہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت کانفرنس میں شرکت کی صادتیں حسن کر رہے ہیں دعا کی دیئے باری تعلیٰ آزرہ اسنوہ ہماری آج کی اس عظیم شان کانفرنس کو اپنی بارگاہِ آلیہ ویں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ آپ سے معلوم ہے آج کی اس کانفرنس کا احتمام و انسلام تحریک فکر رضا کہ غیور آباب نے کیا ہے اور جملہ منتظمین آدھرین و سامین ست بار مبارک بار کے مستحق ہیں جنہوں نے ربِ ذو جلال کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اس عظیم شان کانفرنس کا احتمام و انسلام بھی کیا ہے اور اپنے غیرتِ ایمانی کا اظہار بھی کیا ہے گرامی قدر صاحبین آپ کو معلوم ہے اہلِ سنت و جماعت پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر حق والوں کا نام ہے سچے لوگوں کا نام ہے سچے لوگوں کا نام ہے جنتی لوگوں کا نام ہے اور عشقِ رسول کی پہچان ہے اہلِ سنت و جماعت اپنی محبتوں کا قبلہ ربِ ذو جلال وحدہُ لا شریکِ اس حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں اللہ بہدہُ لا شریک قادرِ مطلق ہے اور اس کا یہ فضلِ عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہداروں کو عطا فرمائے ہیں ذہِ قسمت ذہِ نصیب یہ اس کا خصوصی فضل و کرم ہے آج بھی یہ عظیم الشام کانفرنس خالصتاً مذہبی اور دینی حیمیت کی حامل ہے آم اہلِ سنت و جماعت اللہ بہدہُ لا شریک کے سارے پیاروں سے پیار کرتے ہیں زور سے کہہ دو جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں خدا کی قسم ہے وہ ہمارے ہیں جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہمارے ہیں اس لیے ہم نے بھی ان پہ تن من دن سب کچھ ہوا رہے ہیں ربِ ذُل جلال وحدہُ لا شریک نے لاریت کتاب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوبہ فرما دیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الْعَجْرًا ہم مبتت فِلْقُرْبَا جو ہے اس کا تقاضہ رب نے بھی فرمایا ہے اس کی حبیب نے بھی فرمایا ہے مبتت جو ہے اور محبت جو ہے اس کا تقاضہ فرمایا ہے قربہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربہ ہیں قریبی ہیں متعلقین ہیں ان کی محبت کا تقاضہ اللہ بھی فرما رہا ہے قرآن بھی فرما رہا ہے اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے ابھی سایہ کریمہ کی تفسیر جو ہے بڑے بڑے جیت مفسرین نے فرمائی ہے اور یہ جو مبتت اور محبت ہے جو اس آئے سے ثابت ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا ہے چنانچہ امام فخر الدین لازی رحمہ اللہ تعالی آپ تفسیر قبیر میں نقل فرماتے ہیں الحاصل انہا ذہیل آیتا تدلو علا وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابی فرمایا یہ آیا کریمہ جو ہے دو طرح کی محبت کو واجب کرتی دو طرح کی محبت کو واجب کرتی دو محبتیں واجب کرتی وہ دو محبتیں کونسی ہیں فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہے اور اضور کے صحابہ کی محبت ہے دو محبتیں اللہ وعدہ اللہ شریک کا شکر ہے اور قروع بار شکر ہے اللہ نے وہ دونوں محبتیں اہل سنت کو عطا فرمائی دونوں محبتیں اہل سنت کو عطا فرمائی اب یہ دو محبتیں حقیقت میں کئی محبتوں پر مستمل ہیں یہ اہل سنت واجبات کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے آقا علیہ السلام کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور یہ دونوں محبتیں آپ اس میں لازم و منظوم ہیں اگر ایک سچی ہو تو دوسری بھی ضرور ہوگی اور اگر ایک ہی نفی ہو تو وہاں دوسری بھی کیونکہ دونوں محبتوں کا تقاضی رب جلال نے اس امت سے خود فرمایا اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کا حکم فرمایا اب یہ دونوں محبتیں پوری دنیا میں اب دیکھ لیں تو صحیح معنیوں میں دونوں محبتیں جس سینے میں پائی جاتی ہیں وہ سینہ ایک سننی کا سینہ ہو سکتا اس لیے امام راضی نے بھی لکھا کہ یہ محبتیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کا تقاضی فرمایا ہے تو فرمایا آز المنسب اللہ صلی اللہ اللہ علا قول اصحابینا اہل سنت والجمع فرمایا یہ محبتیں دونوں اکٹھی اگر دیکھ رہی ہوں تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گی اگر ملیں گی تو اہل سنت والجمع کے پاس ملیں گی دونوں محبتیں اکٹھی ملیں گی تو آپ کو پتہ ہے یہ بی آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے اور بڑا مارکہ تل آرہ فرمان ہے اپنی کدابوں میں بھی ہے اغیار کی کدابوں میں بھی تفتارک امتی اللہ سلاسی و سبعین ملہ فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے کتنے فرقے تہتر فرقوں میں بٹے آقا علیہ السلام نے فرما امتی یہاں سے مراد امت دعوت نہیں صرف امتی اجابت ہے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے یہ قرآن پڑھ کے ایک بار مسلمان ہوگے پھر تقسیم ہوتے جائیں گے اور بٹے بٹے کتنے فرقے بنیں گے بولو بولو تہتر فرقے بنیں گے یہ کس کا فرمان ہے بات سمجھ آ رہی ہے جہاں سے نہیں سمجھ آئے گی ہم کوشش کریں گے پنجابی میں بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ تو اس امت کے فرمایا کل کتنے فرقے بنیں گے تہتر بنیں گے اب سارے ہی فرقے اس امت کے جو بنیں گے وہ کیا صحیح ہوں گے سارے ہی درست ہوں گے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی خود بھی بیان فرما دیا کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا کتنے جنتی ہوں گے کتنے حق والے ہوں گے اور کتنے حق پر ہوں گے اور کتنے نجات والے ہوں گے کیا فرمایا آقا علیہ السلام اور تصدیم نے ارشاد فرمایا کلہم فی نار اللہ ملتوں واحدہ کل کا لفظ استعمال کیا تیہتر بنیں گے فرمایا کل کے کل جانبی ہیں سوائے ایک جماعت کے سوائے ایک جماعت سارے جانبی کلمہ پڑھ کے بھی قرآن پڑھ کے بھی نمازیں پڑھ کے بھی روزیں پڑھ کے روزیں پڑھ کے بھی سب کچھ کر کے یعنی بظاہر لبادہ اسلام کا ہے تو جن کی امت ہے وہ یہ فرما رہے ہیں سوائے ایک کے سارے جانبی جن کی امت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ایک کے علاوہ باقی سارے سارے جانبی تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ ایک دو فلا والا ہے یا جنت والا ہے یا حق والا ہے یا سیدھے رستے پہ ہے وہ ایک کون ہے فرما ماں انا علیہ وآسحابی حق والا وہ ہے سیدھے رستے پہ وہ ہے جو اس رستے پہ ہے جو رستہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا رستہ ہے میں اپنی کتابوں سے بھی سینکڑوں کتابوں سے اور جتنے دوسرے باطل فرقے ہیں ان کی کتابوں سے بھی یہ روایت دکھا سکتا ہوں اور آقا علیہ السلام کی یہ الفاغ ہیں یہاں پہ فرمایا ماں انا علیہ وآسحابی یہ رتہ وہ ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اس لفظ پر آپ نے توجہ فرمائی اصحاب کا لفظ بولا ماں انا علیہ وآسحابی اگر حضور فرماتے ماں انا علیہ وآہل و بیتی تو سبحان اللہ ہم تو ماننے والے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو سبتا تھا ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں آہل بیت کے بھی غلام ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا آج پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہو سنی اور کسی صحابی کو بکواس کریں ہو سنی اس لفظ پر گوھر کرنا ہو نام کا نہ ہو حقیقت میں سنی ہو ہو سنی اور اور اہل بیت میں سے کسی پہ تنس کریں یہ نہیں ہو سکتا قیامت آ سکتی ہے یہ ہو سکتا سنی صحیح و لقیدہ اہل سنت و جمع تو آقا علیہ السلام وہ تسلیم نے کیا فرمایا مان آلیہ وآسحابی اہل و بیتی یہاں نہیں فرمایا حضور فرما دے صحابہ بھی ان کی آل بیت بھی ان کے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کو بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی اصحاب میں شامل کر کے بیان فرمایا کیوں اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیہ مجمعین کے لیے جو لفظ اصحاب بولا ہے اہل بیت کے افراد میں سے کور سا فرد ایسا ہے جو صحابہ بھی نہیں ہے بات کی سمجھ آئیے ہر ہر فردالے بیت کا وہ صحابی ہے جب وہ صحابی ہے تو صحاب کا لفظ استعمال کر کے حضور نے یہ واضح فرمائے صحابہ کا لفظ بول کے تنز نہیں کرنی صحابہ والا رستہ اپلانا ہے پھر جنت میں جانا ہے دیکھنا کیا صورتحال ہے اصحاب کا لفظ میری طرح توجہ رکھو اصحاب کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا ہم تو ایک بار نہیں سو بار نہیں کروڑ بار قربان کیا کہ علیہ السلام کا فرمان ہے نا تو مسلمان ایسا ہو ہی کون سکتا ہے جو حضور کے فرمان پر قربان نہ ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم کے اس فرمان کی روشنی میں حضور نے صحابہ کے لفظ کو خود مییار بنایا مییار حق کا اور جنتی لوگوں گا فرمایا جو رستہ صحابہ کا ہے اس رستے پہ آ جاؤ کیونکہ جو صحابہ کا ہے حضور فرماتے ہیں وہی تو میرا ہے اور جو صحابہ ہے حضور فرمان کا رستہ ہے وہی آلِ بیعت کا ہے تو لہٰذا اہلِ بیعت اور صحابہ کا رستہ بھی ایک ہی ہے محبت بھی ایک ہی ہے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان علیہ وسلم بھی سامنے رکھا جائے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لکل شئین اساس فرما ہر چیز کی ایک بنیاد ہے ہر چیز کی ایک بنیاد ہے وَاسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُ اَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُ اَحْلِ بیعتِ ہی فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اسلام کی بنیاد دو محبتوں پر دو محبتیں کونسی اس روایت میں پہلے صحابہ کا لفظ بولا بعد میں آلِ بیعت کا بولا اور ہم یہ نمبریں نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے کس کا نمبر ہے اور بعد میں کس کا نمبر ہے میں نے اس لئے عرض کر دیا کہ اہلِ بیعت کا کوئی فرق بھی ایسا نہیں ہے جو صحابی نہ ہو اور دوسری طرف جب آقا علیہ السلام سے ان کی آل کے بارے میں سوال گیا گیا من نالو کا یار حسول اللہ آپ کی آل کون ہے جو بھی حضور کی آل ہے ہم تو اس کی عظمت کو سلام کر دیں جو آل ہے حضور کی ہم اس کی عظمت کو سلام کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آل ہے کون میں یار کیا ہے فرمائے کل تقیین الہ یوم القیامہ فرمائے ہر متقی انسان میری آل میں داخل ہے ہر متقی انسان تقوی شرط ہے پریجگاری شرط ہے ایمان شرط ہے اسلام شرط ہے ورنہ اگر ایمان اور تقوی نہ ہو خون اگرچے ہو تو وہ آل میں داخل ہونے اس کی وجہ سے بھی اس کو کوئی فائدہ نصبی نصبی تعلق کی بنا پر اور خون کے تعلق کی بنا پر تو وہ بیٹا لگتا تھا لیکن فرما لیشا من نحلے یہ تمہارے احل سے نہیں ہے کیوں کہ متقی نہیں اور اگر کوئی متقی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو بھی متقی ہوگا ہم اسے اپنے آل میں داخل فرما لیں گے لہذا اس لیے حضور قبلہ میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالی زور سے کہہ دو سبحان اللہ آپ جب درود شریف کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے نا تو درود شریف خضری ارشاد فرما سل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی وصل اب اس میں عالی ہی کا لفظ ہے لیکن اصحابی ہی کا نہیں ہے آپ جس کو بھی بتاتے ہیں تو فرما آپ سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضور اس میں عالی ہی تو ہے لیکن اصحابی ہی تو ہے ہی نہیں فرما یہ ہی تو تجھے بتانا ہے کہ جب سنی صرف عالی بھی کہتا ہے اصحابی ہی اس کے اندر شامل ہوتا ہے کیوں کل تقیی نلا یومل کیا جب آج کا سنی متقی ہو تو آل میں داخل ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عثمان زنورین کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت مولا علی شہر خدا کے بارے میں کیا خیال ہے آقا علی صلات و تسلیم کا ہر صحابی اس معنی میں حضور کی آل کی فضیلت میں داخل ہے گناہ میں قدر صامی اب فرمایا کیا فرمایا ہر چیز کی بنیاد جو ہے بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد رسول اللہ کے صحابہ کی محبت ہے اور حضور کی اہلِ بیعت کی محبت ہے دونوں محبتیں اگر ایک کی کوئی نفی کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کا جو دعویٰ کرتا ہے اس میں بھی جوتا ہے ہم تو آلِ سنت و جماد ہیں ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور خدا کی قسم نہ صرف سلام کرتے ہیں بلکہ وقت آ جائے تو جان قربان کرتے ہیں اب دیکھو دل سمجھانے باز دے فرمایا دو محبتہ بنیاد ان سمجھو کہ اسلام تھی بیلڈنگ جیڑی ہے اور دے دو پیلر نے دو بولونا ہوں دے دو تھم نے دو پیلر نے اگر دو پیلر ہوں دے چھات ہوئے تو اگر دو پیلر ہوں دے چھات ہوئے تو اگر ایک پیلر کٹ لے جاوے پھر دسو تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھانے باز دے اساس دے بھی سال دیتی فرمایا مکان بنا دے ہو نا جی تنیا کر دے ہو نا نی سمجھ دے ہو نی بنیاد کھدائی کر دے ہو تنیا کر دے ہو میں نا کمال گالے بھئی مکان اٹھے بنا رہا ہے زمین دھلے پٹی جان دے ہو ارے ایس اٹھے رکھنی رانہ تو اٹھے ہی ہے نا تو مکان بنا رہا 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 ہے دھلے کیوں جان دے ہو جالتی سمجھ آ رہی ہے بھئی مکان اٹھے بنا رہا ہے نہیں ہاں دھلے پٹی جان دے ہو پتہ نہیں یہ بنیاد بنیاد ہی پختہ نہ ہوئے کہ مکان کی میں گھڑا ہوئے گا جی آقا علیہ السلام نے مثال اس واسطے دیتی ہے فرمایا تو ان اے نہیں پتا کہ سہابہ تعلی بیت بھی محبت دلوچ کتنی پختہ ہونی چاہی دی ہے لیکن اے دے سمجھ دیو بنیاد کی تکڑی ہونی چاہی دی ہے اس واسطے مثال ہی ہو ارشاد فرمایئے کہ جس نوں بند عام بھی سمجھ دیو میں کہاں ڈبل سٹوری دا پروگرام ہے کہ نہیں سٹوری تھی کوئی بنانی ہے کوئی منزل ہی بنانی ہے پر نید کٹ نہیں ہے نا پھر ہو تو بجری بھی پا رہے ہو سریعہ بھی پا رہے ہو سیمٹ بھی پا رہے ہو جی بڑا کچھ پا رہے ہو گیا کہ اتنا خرچہ اتے نہیں سی ہونا جی اتنا تھلے ہی کر دیتا جی کی مطلب ہویا اکھنگے نی پکی کر رہے ہیں جی اتھو درمت لے کے کٹائی بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا اس واسطے حضور نے مثال دیتی ہے فرمائے تھی عارضی مکان بنا رہا ہوئے تھی بنیاد پکی رکھ دو ایمان تھی اسلام تھی بنیاد بھی تھی پکی رکھو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قربان جائیے ایتے سے سمجھنے پکی کرنی ہوئے تھی بجری پا لی دی سریعہ پا لی دی سیمٹ اور تیز کر لی دی تھی ایمان تھی بنیاد رکھنی ہوئے فرمایا میرے یاراں تھی محبت پکی کرو میری یاراں تھی محبت پختہ کرو اے بنیاد اے بنیاد اے اگر اے پکڑی ہو جائے تھی مختلف جھوکے نہیں دوفان میں آ جانتے ایمان دولنا کیوں 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 نہیں ڈھولے گا کہ سینے میں محبت صدیقی اکبر دی موجود محبت عمر فاروق دی موجود محبت سید العثمان زنور احمد دی موجود محبت حیدر کرار دی موجود محبت اشرا مبشرا دی موجود سارے اصحابہ دی موجود اے سارے اہلِ بیعت دی بھی موجود اہلِ بیعت آقا علیہ السلام دے سمجھ دی اونا او دے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا اصحاب دا اے مقام جد ہے اہلِ بیعت میں جو ظہور دی ازواج بھی شامل نہیں مجھے کوئی آکے نہیں ازواج امہ عدل مومنین انہ دی گل نہیں اے دو محبت مجھے یہ بیان فرمائی ہے نا اے دے بیچی رسول اللہ دی محبت بھی کیوں؟ آلنا پیار کیوں کرنے اس واضح کے ساڑے حضور دی آل اصحابنا پیار کیوں کرنے اس واضح کے ساڑے حضور دے سیابانے امہات المومنین دی عظمت تاپیرہ کیوں دینی ہے کہ ساڑے حضور دی ازواج متحرات نے حضور پرنور شافی یومن نشور نو آقا علیہ السلام دی ذات کرام نو آقا علیہ السلام دے وجود انور نو اسی پوری کائنات اللہ دی سارے مخلوق سب دو اچھی شانہ سمجھے اگر آقا علیہ السلام دے آل اور اصحاب دی محبت سوچی ہے تو حضور دی محبت سوچی ہے اور حضور دی محبت سوچی ہے تو رب زلجلال دی محبت بھی جل سمجھ آگئی ہے کہ اساس کیوں فرمایا ہے ہر شہد بھی بنیاد ہوں دی تو یہ بنیاد ہی کوئی نہ ہوگئے بنیاد ہوگئے ہی کوئی نہ ہوگئے انہیں کہیں دے فرمایا ہے اے تُس اپنی مرضی نہ بنیاد رکھ نہیں سکتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنیاد واسطے کیٹی شہد ضروری ہیں فرمایا ہے دو محبتان ضروری ہیں دو میں ضروری ہیں اگر ایک بھی نہیں ہوگئے یہ تفیر ہوگی بنیاد کدھی پختہ ہو سکتی پختہ کی میں ہوگئے ہوگئے بنیاد ہے ہی نہیں دو محبتان تو بغیر بنیاد ہو سکتی اچھا کوئی بنداد ہے نہیں ماد اللہ سیدھے سہابانوں نہیں مندے سہابانوں نہیں مندے کوئی بنداد ہے سیالِ بیتروں نہیں مندے اندھے بھی تو بڑھننجڑے آلِ بیتر تان کر دیں خارجی ٹولا آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے کہ اگر دوہاں جماعتاں بھی چوک کسے ایک بھی کوئی نفی کر دائے تو دوجی جماعتی محبت ہوتے رہ سکتی اچھا پہلے نمبر میں اچھا رہا سی کہ تُسے یہ سمجھو دو پلر لیں اُتے اچھاتے سمجھنے باستے مثال اشیاد فرمائی ہے نا دو تھمہ ہوتے ہوئے ایک اگر کڑ لاؤتے دوسری کیمروے کی بلڈنگ یاد ہوئے کہ چار پائن تھام میں ہیں نے بنیاد ہی دو ہوتے ایک تھلیوں کڑ لئیے امارت کڑی روے گی امارت کی کڑی رہنی کی نکڑ نہ ہو خود بھی تھلے آ کے مرے گا نا بنیاد رکھی گئی نا دو ہوتے حضور نے فرمایا دو ہوتا جماعتانی محبت ہے کہ کوئی جنہیں نہیں میں سے آبانو نہیں مندہ ادھا مطلب او بچو ایک پلر کڑنا چاہ رہا ہے پشلی امارت دھڑی راندی کوئی آکے میں آلے بیعتنو نہیں مندہ ادھا مطلب ایک پلر او کڑنا چاہ رہا ہے اگر ایک پلر او کڑ دے گا دوسری پلنے کو تو سیر جاوے گی بچ سکدہ او دا ایمان بچ سکدہ اچھا دوسری مثال اسی عدیس کو سمجھنے کے لئے آقا علیہ السلام جو فرمایا ہے دو محبتیں اس کا مطلب یہ ہے دونوں محبتیں لازم و ملفل بنیاد میں مثال سمجھانے کے لئے آپ نے جو سیمنٹ ڈالا ہے اور بجری ڈالی دونوں یک جانا ہے بنیاد اس پہ رکھ دی اور کوئی بندہ آدھا نہیں ہے جی بجری یعنی بجری بار کار دے صرف سیمنٹ چاہی سیمنٹ بچے گا پیچھے کوئی بندہ آدھا نہیں بجری تھے ٹھیک ہے اے سیمنٹ جڑا اے نہیں بیچھونا چاہی دا رکھنا نہیں نمی سیر ہو رکھیا گئے تو کوئی آگے ہوں پھلے ہو سیمنٹ کٹ دو بجری سیر ہو رہے ہو بجری کھڑی ہوئے گی اس واسطے سمجھا ہے کہ دو محبت لازم و ملزوم نے اگر کوئی بندہ ایک دا دعویٰ کرے دوجہ دن نفیٰ کرے تو جی دا دعویٰ کر رہے ہو دے مجھ بھی سچا ہو سکتا مجھ بھی جوٹا ہوئے گرامی قدر سامی لہذا کوئی بندہ ہوئی کس سے پاسے پاسے اگر اسے آباد تان کر دا ہے دعویٰ نو پہچان لینا چاہید ہے کہ انجدہ بندہ مسلمان ہو سکتا اور اگر کوئی آل بیعت تان کر دا ہے تو پھر بھی سمجھ جانا چاہید ہے کہ انجدہ بندہ بھی مسلمان ہو سکتا گرامی قدر سامی اب دیکھنا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدیس شریف کے اندر اپنے آل کی خضیلت کو بیان فرمایا آل کی خضیلت تو ہم تو دونوں کو مانتے ہیں نا آل کی خضیلت کو بیان فرمایا ہے لیکن فیصلہ یہ فرما دیا ہے کہ صرف کوئی آل کی محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کی محبت نہ ہو وہ بندہ اس محبت میں جھوٹا ہے سچا ہو سکتا اور یہ دوروں محبتیں میں پہلے پیش بھی کر چکا آپ کا تجربہ بھی ہے اکٹھی ملتی ہیں تو صرف آل سنت و جماعت کے پاس اب اس پر میں ریویت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ریویت اپنی کتاب سے نہیں پیش کر رہا یہ کتاب کشفل غمہ ہے رنگ بھی بیکھ لو ادھا نہیں سمجھ جائے دور رنگ تک دے ہو بھی کشفل غمہ بڑی موتور کتاب ہے دو جندہ میں ادھے بھی چو دوان حدیث بھی کھا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بڑی طویل حدیث ساڑھیے کتاب ہمیں ایتے ہیں لیکن ایتے بھی ہیں اور اے بندے آل رسول دی محبت دا بڑا دعویٰ کر دینا اور اپنے آپ لوگ پھیکے دار سمجھے لیکن جنہ نار محبت دیگر لے انہوں کو پوچھئے کہ حضور محبت کی دی قابل قبول اللہ ومن مات اللہ حبیاء لی محمد مات شہیدہ فرمایا خبردار آل رسول کی محبت میں جو بندہ فوت ہو گیا وہ شہادت کی موت گیا مات شہیدہ وہ شہادت کی موت گیا یعنی اگرچہ گھر بیٹھا ہوا فوت ہو گیا گھر بیٹھے بیٹھے آل رسول کی محبت کا یہ صلح ہے اللہ اسے درجہ شہادت اتا فرمائے بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے فرما اس وقت تک بندے دی روح نہیں نکلے گی جڑا آل رسول کا محبے سچا جدو تائیں سچی توبہ نہیں کر لے اے اس محبت دا آقا علیہ السلام دی آل دی محبت دا ماتا مغفورا فرمایا جدو تائیں بخشیاں نہیں جائے گا گناہ سارے معاف نہیں ہو جانگے او دو تائیں وہ بندہ فوت ہو سکتا جڑا بندہ ہے جڑا حضور دی آل نہ پیار کرتا حضور دی آل نہ محبت کرتا اور اس طویل حدیث میں جاکا علیہ السلام وہ تسلیم نے بھی بیان فرمایا فرمایا جدو موت آئے گی وقت آئے گا ملک الموت روح قبض کرنے باستے آئے گا بشا رہو ملک الموت اس کی روح قبض کرنے سے پہلے جنت کی بشارت سنائے گا پھر منکر اور نقیر جو ہیں قبر کے اندر جب وہ آئیں گے سوال کرنے کے لیے اس بندے کو جنت کی خوش قبری سنائے بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی قبر میں اللہ جنت کے دو دروازے کھول دے گا قبر کے اندر تو عظمت اور شان ان کی کتنی ہے جن کی وجہ سے اللہ قبر میں بھی رحمت ناظر فرما رہا ہے لیکن جو اگلی بات تھی اب ہار کوئی کہتا ہے کہ آل رسول سے معبت ہم کرتے ہیں جی اور بڑا دعویٰ ہے لیکن آقا علیہ السلام جن کی آل ہے وہ کیا فرما رہا ہے توجہ ہے تو جملہ بیش کروں علاوہ ممات اللہ حبیال محمدن مات اللہ سنت والجماع فرمایا کتاب ان کی ہے لیکن صداکت آل سنت کی ہے مات آل سنت والجماع فرمایا مرے گا تو عقیدہ کیڑا ہوئے گا بولو بولو عقیدہ کیڑا ہوئے گا ساڑی کتابہ میں ہوتی ہے ہی نا کتابوں نہ دی پڑھ رہا لیکن اپنی کتاب اگر اپنی بھی نہ پڑھ سکن جی تو پھر جیتے مرضی کھپن اپنی بھی نہ پڑھ سکن تو جیتے مرضی کھپن لیکن اسی پھر بھی دا اے زاکرہ زکرہ پڑھ کے کوئی نہیں دسنا اے جلالی پڑھ کے دس رہے مردانی بھارنی 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 ان کے نزدیک بڑی مہتبار کتاب ہے اور میرے پاس یہ عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اگر آپ کو دیکھنا چاہیں نا تو میرے پاس اردو والی بھی ہے اور میں کوئی کلپ سننے سے مجلس دے تو دیوے چو دس دیوے چور پھرنے در طریقہ کی ٹھیک ہے تو میں کہا چور کی دس سے بچور پھرنے در طریقہ کی میں انہیں بھی کھا مانگا نا بس صورتحال گیڑی ہے چور پھرنے در طریقہ کی میں کہا چوران کی دس نے بچور پھرنے در طریقہ کی اور میں دسنا چور پھرنے در طریقہ کی انہیں ترجمہ کیتا ہے اس حدیث دا اس حدیث دا ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ اے محمد جو شخص جماعت کی سنت پر قیم رہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو آپ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں اس کتاب میں اس نے ترجمہ کیا اور ترجمہ پڑھنے دکھانے سے پہلے میں اس ملعون کی آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں کہ جس نے ڈنڈی بارنے کی کوشش کی ہے لیکن ڈنڈی ہم چلنے نہیں دیں گے یہ اہرہ صاحب ہے دیکھ رہے ہیں اور بوتھی دیس رہی ہے اچھا انہیں ترجمہ کی ترجمہ میں آگئے بڑا بڑا لکھیا جو محبت آلے محمد پر مرا وہ نیکوکار اور پریزگار مرا آلے سنت و جماعت دا ترجمہ نیکوکار اور پریزگار نیکوکار اور میں کہا یہ تو مندے تھے ہیں نہیں بہ نیکوکار بھی آلے سنتی نہیں تے پریزگار بھی میں کہا اٹھا اوکہ کیوں ہیں آلے سنتی لیک چڑھ دو ہیں نا اٹھا تک اللہ چو پوڑے لے لوڑ گیڑی تو یہ سمجھے ہے بہا اردو چھپنی ہیں دوجی چھپنی ہیں میں کہا چھپنی نہیں ابھی سامنے آئے گی سنت اور جماعت بہت دے بندے ہیں اندھے ہیں اور عوام لو پتا کوئی نہیں ہوں دا اس واضح میں عوام لو دعوت فکر دے مانگا تے جیڑے بکواس کر دے ناسے عوام لو اندھائی صاحب لبانگا پورا پورا عوام لو دعوت فکر دے مانگا کہ وہ سنن سمجھن اور میں انہوں بھی کہہ رہے ہاں ایک منٹ آدھنے بھئی کیسے ساتھی نے کلپس بنا کے نہ ہو میرے تک پہنچائے نہیں تو آدھنے یہ سازش یہ ساتھے کلپس کیوں بڑھیں میں کہا ساتھی اتیا کہ پندرہ کیمرے لالو لاؤ کیمرے آگے اسی خود بھیج رہے ہیں کیسنا بھی سیٹھیا بھی اور ڈنکے دی چوٹ گل کر رہے ہیں آؤ سنو آگے اسی تے پڑھتے اس واضحے ہیں سنو تسی ساید کہ اتر جائے تیرے دل میں خریبان اسی چھپانے واضحے نہیں پروگرام کر رہے ہیں اسی دکھانے واضحے اور منوانے واضحے کر رہے ہیں لیسا اللہ مماتا اللہ حبیادی محمد ماتا لسننت والجماع آدھنے سنت جماعت مطلب نیکوکارد پریزگا ٹھیک ہے تو میں آگیا ہے اگر کوئی ترجمہ کر دے میں جیڑا بندہ تو یادہ پھر اپنے بندے چیتر مار دے مجبوریوں نہیں ہیں نا میں آگیا ہے ساڑی یہیں دی کوئی کوئی نہیں یہیں دی کوئی مجبوری بھی بندیاں پتا لگ جنہوں دونا آگنا ساڑا ناکھو دا کوئی اور رکھے ہے تے جنت بھی سننی جان گیا دا کی مطلب بھی بندیاں روڑا ہو پانا نا تے بندیاں آگیاں آگیا ہے ترجمہ نہ ہے نا پڑھنا چاہیے بگیاں آگیاں دا نا انہوں پتا لگنا دیکھ انہوں نے پتا نہیں کہ آلِ بیعتی عظمت سے آبادی عظمت اے چھپایاں چھپ دی جیے بگیا انہوں نے سمجھے پہ چلو داد اپل آجاؤ میں کیا او زمانہ گویا او گیا جی جسے جھوٹ بولے آہو دا انہوں کو جنا ریا تو میں کیا جے بکھاو آگا آجا چور پھڑندہ طریقہ میں آگیا آج چور پھڑندہ طریقہ اب عربی بھی نار رکھتے اردو بھی نار رکھتے تے فرسی بھی نار رکھتے اور پڑھتے ہوئے کہ عبارت عربی کی ہے تے ترجمہ کی ہے ایک طریقہ ہے جنہیں چور پھڑندہ اچھا اچھا ایک کتاب جامع الاخبار ایدوی دوجی ریویت بھی موجود ہے کیڑی اے لمبی ریویت پیش کی تھی انہاکہ علیہ السلام نے فرمایا آل دی محبت جس سینے میں چاہ گئی اللہ اس کے سارے انعام اس نے عطا فرمایا صاحب نو منن آڑے دعا دی عظمت نو منن آڑے تے جیڑا دعا بھی چو کسی ایک دبارہ بھی گندی اکھ بھی کرے گا جو کڑ کے بار رکھ دیا اینجنگ کا لڑی بے میں دور دور گلہ پہ کریئے رب کا بھا دی کس میں جتیاں مار مار کے سور بنا دیا آہ اگے ہوگا کنگی ایسی اگے سور رامہ کے اگے بھی ہوگئے ایسے بھی کچھ کر آنگے لیکن بندے دیں پتر بن جاؤ چاہو سامنے آجاؤ کتابہ لیکن میں دس نہ کی ایکر یہ گلہ ہوئی ہے لفہ مار دیا رہنا بندیاں جب آگئے بہتے مار دل کرsur رامہ جاہو سامنے آج پتر بن جاؤ بڑی لمبی حدیث کہتا ہے جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس آئے ہیں انہوں نے یہ آکے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ جو بندہ سننی فوت ہو گیا ان قبر کا عذاب ہوندہ تو میں آکے پھر دوان چاہی دے تاں کوئی اور گھن دے ہو پھر کتاب تو آٹی دستی بھی کنجروں پسی بھی سمجھونا اس نے کیا دیئے کتاب تو آٹی آکے کسے دوان پھڑ کے دستی آنے ہی تے بھلا کے لیتر تے مار ہونا ہونے آکے عذاب سنیاں نہیں ہونا تے پانشی آ جاؤ ادا کی مطلب ہویا میں آکے دوان سیدھی گال نہیں دستے تے جیڑے دستے نونا دی سنزے کوئی نو اونا دستنی نہیں سیدھی گال اسی دستنیاں پہ کتاب تو آٹی ہے لے ہو اے میں انترجمہ کرتے ہوئے آکے لئی سالاما ماتا لسنت والجمع عذاب القبر جو عقیدہ علیہ السنت والجماعت میں فوت ہو گیا یہ کہتا ہے جبریل امین آئے ہیں رب نے خود فرمائے ہیں اپنے حبیب کو پیغام بیجائے ہیں حبیب جو سننی فوت ہو جائے اسے عذاب قبر ہوتا تو پھر جیئے بگڑے ہیں کیڑی لوڑے عذاب قبر آئے ہیں اس عذاب آئی قبر جو وڑنے نہیں بھئی عذاب سنیاں نہیں ہوں دا ہے اے قیرنٹی کتابوں نہ دیاں بول دیاں تو میں کیا پھر سمجھو جیڑے اکیر سمجھے ہو مون بھی سمجھو تو جیڑے نہیں سمجھے ہونا بھی سمجھاؤ کہ قبر بڑی ڈاڑی ہے عذاب بڑا ڈاڑا ہے اگر بچنا ہے تو عقیدہ کیڑا ہونا چاہیدہ ہے ایک تیب ایسی اپنی کتاب ہاں پیش کریے اسی ایک سو پیش کریے اسی ایک قدار پیش کریے جی اوٹیسی کرنے ہی آنا لیکن گلوں پہ کرنے ہاں کتابوں نہ دیئے بھی یہی آدھی ہم کی حق کارے کونے آل سنت و جماعت اگر کیا دا وَلَا شِتَّةُوْ يَوْمِ الْقِيَامَةُ ماشردی گرمی بھی نہیں ہوئے گی سنیاں باتے عشردی گرمی بھی یا محمد اُمَنْ اَحَبَّ الْجَمَعَةُ اَحَبَّهُ اللَّا وَالْمَلَائِكَةُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جماعت سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت فرمائے گا ساٹھا ہی نہیں سار اس کتاب سے کوئی نہیں لیکن دسلائے جارے آن با کتابہ اونی آنی بھیچ گئی اللہ چھپوا دیتا ہے اس واسطے اس گرم نے سمجھنا چاہیے دائے آقا علیہ السلام والتسلیم نے فرما دیتا ہے کہ محبت کدی قابل قبول ہے فرمایا مرنے سے پہلے پہلے کوئی غلطی کسی سے ہو بھی جائے واپس آ جائے اس میں کچھ امید ہے جب مرہ ہے عقیدہ کیا ہے فرمایا جب مرہ ہے تو عقیدہ علیہ السنت و جماعت و آن گرامی قدر سامی پھر دیکھئے آقا علیہ السلام نے یہ خود فرمایا اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے فرمایا مالی اراغم تختلفون افی اصحابی فرمایا کیا مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے تم صحابہ کے بارے میں افتلاف کرتے ہو سن لو میری محبت انہ حبی و حب آل بیتی و حب اصحابی فردہ اللہ تعالی علیہ امتی علیہ یوم القیام فرمایا میری محبت میرے آل بیت کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت کو اللہ نے میری امت پہ فرض فرما دیا اور کب تک فرمایا الہ یوم القیام قیامت تک یہ محبت صحابہ کی بھی فرض ہے آل بیت کی بھی اب اس بات کو سمجھنا ہے محبت جب فرض ہو تو پھر محبت کرنی فرض ہے جب فرمایا اللہ نے فرض فرما دی ہے میری امت پہ تو جو حضور کا امتی ہے اس میں سے آبا کی محبت بھی فرض ہے اور آل بیت کی محبت بھی دونوں محبتیں فرض ہیں اب ایک یہ ہے کہ کوئی محبت میں کم ہو توجہ کرنے اس بات پہ کوئی بندہ محبت میں کم ہے تو اس لحاظ سے تو وہ بھی مجرم بن سکتا اور ایک یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی مجرم ہے اور ایک وہ ہے جو بکواس کرتا ہے جو بھونکتا ہے اور کہتا ہے ماد اللہ کے صحابہ تو حضور کے بعد سوائے دین کے کہتے ہیں سارے صحابہ مرتب ہو گئے آقا علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں سارے صحابہ مرتب ہو گئے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا ٹائم تھوڑا ہے اوالہ سن لو اصولِ کافی میں موجود ہے فروعِ کافی میں موجود ہے کتابِ شافی میں موجود ہے تفسیرِ شافی میں موجود ہے تفسیر برحان میں موجود ہے منتحل عمال میں موجود ہے رجالِ قشی میں موجود ہے مجالِ سلم و منین میں موجود ہے ملاہِمِ الکرآن میں بھی موجود ہے مقبول ترجма ان کا نام ہے مقبول ترجمہ اور لکھ ہے کہ تین کے علاوہ سارے صحابی مرتد ہو زبانی بات نہیں کر رہے زبانی نہیں کر رہے میں نے جو حوالہ دیا ہے ذمہ داری سے دیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں اتنا بڑا چملہ بولتا ہے اتنا بڑا چملہ بولتا ہے کہ حضور کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے ماذا اللہ تو پھر دین کہاں گیا دین کدھر سے ملے گا اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے کہتے ہیں سارے صحابی میں نے کہا ہم نے تمہاری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہم تمہاری کتابوں سے بھی پیش کریں گے اور تمہاری سیڈیوں سے بھی پیش کریں گے انتو سیدھا سو جیڑا بندہ جیڑا عقیدہ صحابہ دے بارے ہوگے جی کی آنکھ ہوگے بڑا چنگا بندہ جو مرضی کرے بیاجی اپنے گھر کو جو کرے جی کرے میں کیا کی کرے تے کیوں کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عقیدہ سنو کیے فرمایا اللہ اللہ فی اسحابی فرمایا بچو رب سے میرے صحابہ کے بارے میں بچو رب سے میرے صحابہ کے بارے میں عقیدہ السلام یہ فرما رہے ہیں لا تتخذوہم غرزاں بادی فرمایا میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا لینا یہ کس کا فرمان ہے بولو بولو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اب اگلا جملہ کیا ہے من احبہ ہم فابی حبی احبہ ہم و من عبغازہ ہم فابی مغدی اپنا دا ہم فرمایا جیڑا بندہ سے آبانہ محبت کرے گا تے میری محبتی وجہ تو کرے گا تے جیڑا سے آبانہ بغل رکھے گا میرے بغل دی وجہ تو رکھے گا یہاں کی مطلب فرمایا جیڑا بندہ ویکوں سے آبادتان کر رہے ہیں وہ صرف سے آبادہ دشمن نہیں حضور فرما رہے ہیں میرا دشمن جہاں میں تیر مزید پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بندہ کیا دشمن ہے فرما رہے ہیں میرا دشمن کیونکہ میری وجہ تو انہیں محبت کرنی ہے تے میری وجہ تو دودھ رکھ رہے ہیں اگر سے آبانہ محبت کرتا ہے تا بھی میری وجہ تو اور اگر عداوت رکھتا حضور فرما رہے ہیں یہ بھی میری عداوت ہی وجہ تو پھر کی فرمایا آقا علیہ السلام کا یہ فرمان دیکھئے فرمایا من آزاہم فقد آزانی جنہیں میرے سے آبانو تکلیف دیتی حضور فرما رہے ہیں اس کنجر نے مینو تکلیف دیتی ومن آزانی فقد آز اللہ جس نے اللہ کے حبیب کو تکلیف اور عزیت دی اس نے تو خود رب کو عزیت دی اب سورہ عذاب پڑھ لو رب ذوالجلال خود فرماتا ہے ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہ لعانہم اللہ فی الدنیا والا خیرہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ لہ تو اللہ دے حبیب لوں عزیت دیندہ ہے لعانہم اللہ اللہ خود دے لعنت بری جائے ایسے بندے دے رب دی بولو بولو رب دی جیڑا بھی ہوئے جیڑا بھی حضور نے تکلیف دے ہوئے اس نے رب دی جیڑا صحابہ نو برا بلا کے حضور فرما دینے مین تکلیف دے رہے ہیں اذا مطلب ہے جیڑا صحابہ نو برا بلا کے اس نے رب دی ان کو بند آکھئے گا بے کوئی کسی لعنت کر رہے ہو میں آگئے آس ہی کہ دوں کر رہے ہیں سیدھے حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ تو آکھیں با حدیث نہ پڑھو تو میں آگئے پھر تیرے تو وڈا کمی نہ گیڑ جیڑا آکے حدیث نہ پڑھو قرآن نہ پڑھو جی آقا اللہ السلام رحمت اللہ العالمین نے نو بھائی حضور تو بد کے ایک صدی وسیع نظری اور وسیع القلبی ہو سکتی سارے جانا دے رحمت نے نا تو حضور خود فرما رہے ہیں جیڑے میرے سیابانو برا بلا کے سیابانو لشانہ بناوے تان کرے گڑھا کڑے حضور فرما رہے ہیں ایسے بندے کے رب دی پھر فرمایا بقیدہ دوجی حدیث پہ اشفاء میرے کو موجود ہے اس سے فرمایا منصبہ صحابی فَعَلَيْهِ اللَّانَكُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَاسِ عَجْمَائِينَ فرمایا جیڑے بندہ سیابانو گار کردے اس سے رب دی بھی لانتے رب دے ملائکہ دی بھی لانتے پوری کائنات دی بھی گرامی قدر سامی کیوں اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سیابانو اور آل بیعت دی محبت لازم ہے ان جی جیڑے بندہ آل بیعت جبارے بکواس کرے اس سے بھی رب دی جیڑے آل بیعت جبارے بھونکے اس سے بھی رب دی اللہ دیلان گرامی قدر سامی بے کھو در آل بے کھو در آل بے کھو در آل بے کھو در آل